آج ہم شروع کریں گے بدودھارہ کے چمبکیا پربھاؤ سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اس ادھیائے کو ہلکا سا کچھ پہلے آئیڈیا لیا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بدودھارہ کے تاپیا پربھاؤ سے کیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کنڈکٹر کے ریجسٹنس پہ چینجز آتے ہیں اور پرترود کے بدلنے سے کس طرح سے فیجیکل کونٹریٹیز کے بیہیوئر میں چینج ہوتا ہے اسی کے آلوک میں آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں بدودھارہ کے چمبکیا پربھاؤ پارٹ سے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں اپنی NCRT کی بک کو آپ کو ایک بار اس طرح سے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس چپٹر میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں تو جیسا کہ آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے اس پارٹ میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے چمبک کا رول ہے اس پر بدودھارہ کا کیا ایمپیکٹ ہے کیسے بدودھارہ سے چمبک قطع کا گونتپن ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے اور اسٹرٹ نے کیا بتایا تھا انہوں نے کون سا ایکسپرمنٹ بتایا تھا اسی طرح سے ہم اس میں چمبک کے چھتر اور چمبک کیا بل رکھائیں یا چھتر رکھاؤں کی بات کریں گے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم کچھ ایکٹیوٹی سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے چمبک کیا بل رکھاؤں کے گونت دھرم کو ہم جانیں گے اور ان کا کیا رول ہے اسی طرح سے ہم کسی بدودھارہ وحی چالک کے قارن چمبک کے چھتر گیانت کریں گے اور ہم یہ بھی گیانت کریں گے کہ کسی سیدھے چالک سے بدودھارہ وحید ہونے کے قارن چمبک کے چھتر کتنا ہوتا ہے اور اس کا کتنا ایمپیکٹ وہاں پر ہوتا ہے اسی طرح سے ہم رائٹ ہینڈ رول یا دکشن ہست انگسٹ نیم کو بھی کبر کریں گے اور اس کا ہم کیسے یوز کرتے ہیں کسی دھارہ وحی برطا کرپاس کے قارن چمبک کے چھتر گیانت کرنے میں اسی طرح سے ہم لگوگ آخری سیگمنٹ میں کسی سولینوائیڈیا پرینلیکہ میں پروہاید بدودھارہ کے قارن چمبک کے چھتر گیانت کریں گے تو ہم آگے بڑھتے ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہمارا جو مکھے سمبود ہے وہ کیا ہونے والا ہے تو آج کے مکھے سمبود میں سب سے پہلے ہم چمبک کے پدارت اور چھتر کو جانیں گے پھر ہم گنات کریں گے چمبک کے بل ریکھاؤں کے نیچر کو اور پھر ہم گنات کریں گے چمبک کے پدارتوں کے دھرم کو اور پھر ہم گنات کریں گے فلیمنگ کا رائٹ ہینڈ رول کیا ہے اس پر بات کریں گے اسی طرح سے پھر ہم بات کریں گے کہ فلیمنگ کا بامہست کا نیم کیا ہے اور پھر آگے اگر ہمیں سمیں ملے گا تو ہم بدودھ جنیتر بدودھ موٹر اور کچھ ابھیاس کارے کے پرشن کو بھی کریں گے تو ہم آؤ آگے بڑھتے ہیں اس چپٹر میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہم اس چپٹر میں کیا کیا لرننگ آؤٹکم پرابت کرنے والے ہیں یعنی ہم کیا کیا سیکھ جائیں گے اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد تو سب سے پہلے ہم جو جانیں گے وہ چمبک اور چمبک کے گونوں کے بارے میں چمبک کے آکار کے بارے میں اور چمبک کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جیسے چھڑ چمبک نال چمبک بلے چمبک اور اسی طرح سے چمبک کے سیرے کے نکٹ کا وہاں بندو جہاں پر چمبک کا آکرشن گیانت کرنا ہے کتنا ہوتا ہے چمبک کے اتری اور دکشنی دھروک کو ملانے والا چمبک کیا اکچ چمبک کیا دھروکی پربلتا چمبک کیا آگھون اور چمبک کیا چھیتر چمبک کیا بل رکھائیں اور ان کے گونڈ دھرم سندھے چالک سے بدددھارا کے کارن چمبک کیا پرباہو بدددھارا واہی برطاکار پاس کے کارن چمبک کیا پرباہو تو اس طرح سے ہم جس اگر سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے ککشہ آرٹ میں بھی چمبک سے ریلیٹڈ کچھ سمبودوں کو پڑا ہے اور آپ نے چمبک کو دیکھا بھی ہوگا ریال فیجیکل ورڈ میں کی چمبک کیسے دیکھتا ہے یہاں پہ دنڈ چمبک ہے جیسے یہ برتی اپما پاس ہے اسی طرح سے یہ یو سیپ کا نال چمبک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ چمبک کیا ہے چمبک وہاں پدارت ہے جو لوہ تتھا لوہ یکت چیزوں کو اپنی اور آکرسد کرتا ہے یعنی یہاں اس کی ایک ایسی ریپلسیو نیچر ہے پروپرٹی ہے جس کے کارن وہاں کسی بھی لوہاں پدارت یعنی فیرو میگنیٹک میٹیریل کو اپنی طرف آکرسد کرتا ہے یا کرنے کی کوسس کرتا ہے تو چمبک کے جو بسسٹ گون ہیں ان میں پرتیک چمبک کے دو دھرو ہوتے ہیں جیسے اتری دھرو اور دکشنی دھرو سمان دھرو ہمیشہ ایک دوسرے کو پرتکرسد کرتے ہیں یعنی سیم پول ہمیشہ ریپل کرتے ہیں اور اپوزٹ پول سمان دھرو ایک دوسرے کو آکرسد کرتے ہیں اور یدی ہم کسی میگنیٹ کو کسی چنیٹ کو ستنتا پوروک لٹکا دیں تو وہ جو ہے ہمیشہ اتر دکشن دشا میں ٹھائرتا ہے یا اتری درو اتر کی دشا کی اور سنکیت کرتے ہوئے جیسے کی یہاں پر دکھ سوئی میں کمپاس نڈل میں دکھایا گیا ہے کہ جو اس کا نورت پول ہے وہ ٹورٹ ساؤت جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے یعنی جھک رہا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ چمبک کے چھیتر کیا ہے چمبک کے چھیتر کسے کہتے ہیں تو جیسے کی ہم جانتے ہیں چمبک کے چاروں اور کا وہ چھیتر جس میں چمبک کے بل کا سنسوچن کیا جاتا ہے یعنی چمبک کے چاروں اور یعنی کوئی میٹیریل کوئی پدارت رکھا جائے اور وہ چمبکیا بل کا یا کسی بل کا احساس کرتا ہو تو وہ چمبکیا بل ہوتا ہے یعنی ایسے چمبکیا پدارت جو اپنے آس پاس کوئی اٹریکشن فورس یا ریپلسی فورس محسوس کرتے ہیں تو وہاں ایریا جو ہے ہمارا چمبک کے چھیتر ہوتا ہے چمبک کے چھیتر کا جو ماترک ہے وہ ٹیسلا ہے چمبک کے چھیتر ایک سدیس راسی ہے یعنی اس میں پرینام اور دشا دونوں ہوتے ہیں اور ہم چمبکیا چھیتر کی دشا کو کمپاس نیڈل کی مدد سے بھی گیاد کر سکتے ہیں تو جیسے کی میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا انٹریکٹیو کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے چمبکیا چھیتر کی جو ڈینسٹی ہے وہ سینٹر پر ادھیکتم ہے اور جیسے جیسے ہم سینٹر سے دور جا رہے ہیں چمبکیا چھیتر کا مان چھنڈ ہوتا جا رہا ہے تو چمبکیا چھیتر کا جو مان ہے وہ کیندر پر یعنی پول پر جو ہے اس کی ڈینسٹی جادہ ہے اور دوری بڑھانے پر جب ہم پول سے دور جا رہے ہیں تو وہاں پر اس کی ڈینسٹی لگاتا کھٹ رہی ہے تو یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ جو چمبکیا چھیتر ہے وہ اس میں جو یہ نمبر آف لائنز یہاں پر دکھا رہے ہیں یعنی جو اس کا ایمپیکٹ ہے چمبکیا چھیتر کا جو پرواب ہے یا جو بل وہ محسوس کر رہا ہے تو کیندر پر یعنی پول کے پاس وہ جادہ محسوس کر رہا ہے اور پول سے دور جانے پر وہ لگاتا گھٹ رہا ہے تو یہ دشا بھی اگر ہمیں گیانت کنیے کہ چمبکیا چھیتر کس دشا میں اگرسر ہوگا کس دشا میں یا ہوگا تو اس کی جو دشا ہوگی وہ ہمیشہ اینٹو ایس ہوگی یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر ایک میگنٹ دکھا رکھا ہے اس میگنٹ میں یہ جو ریڈ پول ہے یہ ریڈ لائن ہے یہ نورس کی ہے اور یہ جو دوسری بلیو یا وائٹ یہاں پر دکھایا ہے یہ ساؤت پول ہے تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کمپاس نڈل کو تو کمپاس نڈل کا جو یہاں پر یہ وائٹ والا حصہ ہے وہ نورس پول کی طرف اٹریکٹڈ ہے یعنی یہ اپوزٹ پول ہے اور جو ریڈ پول ہے وہ ساؤت کی طرف بینڈ ہو رہا ہے تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو موشن ہے وہ ہمیشہ نورس ساؤت ہے یعنی N2S ہمیشہ میگنٹک لائن آف فورس چلیں گی یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں اب چمپکیا بل ریخاؤں کے گون کی یعنی جو چمپکیا بل ریخائیں اتپن ہو رہی تھی ان کے کیا گون دھرم ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ چطر میں بھی دیکھ رہے ہیں چمپکیا بل ریخائیں ہمیشہ اتری دھرو سے پرکٹ ہوتی ہیں اور تکشنی دھرو پر بلین ہو جاتی ہیں یعنی ان کا origin point end pole ہے اور end point جو ہے وہ south pole ہے اور یہ بل ریخائیں ہمیشہ ایک closed curve میں ہوتی ہیں یعنی جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک closed curve کی طرح سے یہ دیکھ رہی ہیں یہ closed ہے N2S ان کا flow ہے تو یہ graphically آپ کو دیکھتا ہے اسی طرح سے جو ان کا پرول چمپکیا چھیتر ہے وہ پول پہ جادا ہے اور جو center والا حصہ ہے وہاں پر اس کا impact کام ہے اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو چمپکیا بل ریخائیں وہ آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے کو intersect نہیں کرتی وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے دور رہتی ہیں یعنی اس کا آرت یہ ہوا کہ ایک بندو پر کسی بھی چمپکیا چھیترے کی دو دشائیں نہیں ہو سکتی چمپکیا چھیتر کی جو پرولتا ہے وہ ہم بل ریخاؤں سے indicate کرتے ہیں اور اس کی جو کوٹی ہوتی ہے یعنی اس کی جو power ہوتی ہے وہ جو پول کے نکٹ والا حصہ ہے وہاں پہ جادا ہوتی ہے اور دور پہ کم ہوتی ہے اب یہیں پر ہم continue کریں گے کہ کسی بھی چمپکیا چھیتر کو اگر ہمیں جاننا ہے یا اس کو درسانا ہے یا اس کو جانچ کرنی ہے کہ چمپکیا چھیتر کہاں پر ہوگا کتنا ہوگا تو یہاں جو پریوگ ہے سب سے پہلے اور ایسٹیٹ نے اس کو سمجھایا تھا کہ کس طرح سے بددہ دھارہ چمپکیا چھیتر کو اتپن کرتی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے ایک ایکسپریمنٹ کے حساب سے یہاں پر یہ سمجھایا تھا کہ چمپکیا چھیتر اتپن کرنے کے لئے بددہ دھارہ یا آویسوں کا پرباہ جو ہے جروری ہے تو جیسے کی میں یہاں پر آپ کو اس انٹر ایکٹیو سے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ کی ہے جیسے ہم اسے کلوز کرتے ہیں تو اس سیل سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس سمیں یہاں ہم کہیں پر ایک میگنٹک نیڈل رکھتے ہیں بیچ میں تو یہ میگنٹک نیڈل میں جو ہے یہ مومنٹ آ رہا ہوتا ہے یعنی بکچھے پڑا آ رہا ہوتا ہے تو جیسی کرنٹ فلو کرتی ہے سرکٹ میں ویسی جو ہے کرنٹ کے فلو ہونے پر یہ میگنٹک نیڈل کا جو پول ہے وہ پوزیٹیو پول ہمیشہ یہ نارٹ پول کو گھومانے لگ جاتا ہے یعنی اس کو اپوز کرتا ہے تو یہ ٹورڈ ساؤوٹ بینڈ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم پولارٹی چینج کر دیں یہاں پر یعنی نیگرٹیو اور پوزیٹیو کو چینج کر دیں تو یہ جو کمپاس نیڈل ہے اس کی پولارٹی بھی چینج ہو جائے گی یعنی ایس این کی جگہ جانے کی کوشش کرے گا اور این ایس کی طرف آنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایکسپرمنٹ جو ہے اور اسٹرٹ نے سب سے پہلے اب اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ری ڈائیگرام بھی جو یہاں پر دکھا رہے ہمیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمیشہ جو چمبکیاں بھل ریکھائیں ہوتی ہیں وہ نورت پول سے ساؤت پول کی طرف جاتی ہیں اسی طرح سے ہم اب یہ جو چمبکیاں چھیتر ہے اس کی دشا اگر ہمیں گیاد کرنی ہے تو دشاں گیاد کرنے کے لیے ہم جو ہے الگ الگ نیموں سے چمبکے چھیتر کی دشاں گیاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو دشاں گیاد کرنے کا طریقہ ہے وہ میکسول نے ایک نیم دیا تھا اسی طرح سے یہاں پر فلیمنگ نے بھی ایک رول دیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں دائیں ہاتھ کا انگوشٹ نیم یا دائیں ہاتھ کا نیم اور یہ نیم یہ کہتا ہے کہ یدی ہم اپنے دائیں ہاتھ میں بیدو چالک کو اس پرکار سے پکڑیں جیسے کہ یہاں چیتر میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کا انگوٹہ بیدو دھارہ کی اور سنکیت کرتا ہو یعنی جو ہمارا تھم ہے وہ کرنٹ فلو کو دکھاتا ہو تو وہاں پر جو ہے جو ہماری انگلیاں ہوں گی جو ہم نے جہاں پر ہولڈ کیا ہوا ہے روڈ کو تو جو انگلیاں ہیں وہ چمبکے چھیتر کی دشا کو بتائیں گے یعنی یہ چمبکے چھیتر ہو گیا یہ جو ہم نے ایک سرکولر لوب بنائی ہے یہ انگلیوں کی دشا میں ہیں اور تھم یہاں پر کرنٹ ہو گیا تو یہاں پر اس کو میکسول نے بھی سمجھایا ہے میکسول کورپ رول سے کہ جس دشا میں جو ہے ہمارا کسی بوٹل کا یا کسی بھی چیز کا جو لیڈ ہوتا ہے ڈککن ہوتا ہے وہ کھلتا ہے تو جو اس کی کھلنے کی جو دشا ہوتی ہے وہ چمبکے چھیتر ہوتا ہے اور جس دشا میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے بل کی دشا ہوتی ہے تو یہ جسٹ ایک کنونشنل رول ہے اگر آپ کو چمبکیا چھیتر کی دشا گیاد کرنی ہے تو یہاں پر جو دائیں ہاتھ کا انگسٹ نیم ہے اس کی مدد سے ہم چمبکیا چھیتر کی دشا کو گیاد کرتے ہیں اب ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کسی سیدھے چالک میں یدی اگر کرنٹ ہم پاس کر دیں تو اس کے کارن اس کے آس پاس کتنا چمبکیا چھیتر اتپن ہوگا تو جیسا کہ ہم یہاں پر ایک چتر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک روڈ ہے اور اس روڈ کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ایک الیکٹرکل سرکٹ سے تو ایک سیدھی روڈ ہے ایک سیدھا وائر ہے اور جس میں ہم نے بددہ دھارہ کو پروحاویت کیا ہے تو اس سرکٹ میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک بیٹری ہے بیٹری کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ایک روڈ کے ساتھ اور وہاں پر ایک جو ہے ریجسٹنس لگایا ہے جو ریجسٹنس کیسا ہے جس کو ہم ریو سٹیٹ بولتے ہیں جس کا مان ہم اپنے کرمنز کے حساب سے گھٹا بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس کی کو پلگ کرتے ہیں تو ویسی یہاں پر اس روڈ میں کرنٹ پروحاویت ہو جاتی ہے یعنی بددہ دھارہ پروحاویت ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو روڈ کے آس پاس کا حصہ ہے یہاں پر اس پلین میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پر ایک کمپاس نڈل لگائی ہے تو یہ کمپاس نڈل میں یہاں پر دیفلیکشن آنے لگ جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چمبکیا چھیتر چالک کے ہر بندو پر جو ہے ایک کونسنٹرک سرکل بناتا ہے یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھ رہا ہوں گے روڈ کے یہاں پر چاروں طرف ایک لگاتار جو ہے کونسنٹرک سرکل جنریٹ ہو رہا ہے اس کا پتہ ہمیں کیسے چل رہا ہے یہ کمپاس نڈل یہاں پر لگائی ہوئی ہے کمپاس نڈل جو ہے مومنٹ کر کو ہم جیسے جیسے یہاں پر موو کر رہے ہیں الالغ پوائنٹ پر تو وہ دکھاتی ہے کہ کمپاس نڈل کا جو مومنٹ ہے وہ ایک سرکلر پات میں ہو رہا ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چمبکے چھیتر کی دشا ہے وہ رائٹ ہینڈ رول کا پالن کرتی ہے اور جس کو ہم واپس وہی کمپاس نڈل سے یہاں پر دکھا پا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے یہ چالک ہم نے لیا تھا یہ چالک کے جو نکٹ ہے وہاں پر بہت زیادہ دنس جو ہے وہ سرکلر لوپ بنتی بھی نجر آتی ہیں تو یعنی یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ چالک کے نکٹ جو یہ برط بنا ہے اس کی جو کیپسٹی یا آپ دنسٹی آف میگنٹک فیلڈ کہ لیچے وہ جادہ ہے اور جیسے جیسے ہم دور جائیں گے تو وہ پاتھ جو ہے وہ کمجور ہوتا چلا جائے گا تو یہاں پر ہم سمپلی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی چالک سے جو ہے بددہ دھارہ کے کارن کتنا چمبک کے پروہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر یہ بھی سپسٹ کرتا ہے کہ اگر ہم سینڈی آئیرن کے پاورڈر جیسا کچھ پیس ڈال دیں تو وہ ایک سرکولر پوائنٹ پر ایلائن ہو جاتا ہے یعنی وہ سرکولر پاس میں ایلائن ہو جاتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ لیں گے کہ جیسے کہ یہاں پر ایک اینیمیٹڈ بیڈیو کے مادہم سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں پر ایک چارج پارٹیکل ہے وہ گھوم رہا ہے لگاتار آسیلیٹ کر رہا ہے ایک میگنٹک فیلڈ میں تو یہ جو ایرو اوپر کو دکھائیں آپ کو یہ چمبکے چھتر کی دیشہ ہے اور اس چمبکے چھتر میں اگر ہم کسی پارٹیکل کو انٹر کرا دیں تو وہ اس طرح سے سرکولر لوب بناتے جو ہے ایک ہیلیکسل جیسا پات یہاں پر دکھا رہا ہے یعنی ایک continuous ایک لوب بنتی بھی نجر آ رہی ہے جو یہ درساتی ہے کہ کسی بھی چمبکے چھتر میں یدی کسی آویسیت کن کو ہم انٹر کرا دیں تو اس کا جو پات ہوتا ہے وہ ایک سرکولر لوب بناتے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ وہاں سے نکلے گا نہیں پر وہ گھومتا رہے گا تو ایک اس سے بہت ساری باتیں اس پر ہوتی ہیں کہ کسی بھی magnetic field میں یدی کوئی کن پرویس کرتا ہے تو اس کا جو پات ہوتا ہے وہ ایک سرکولر لوب جیسا ہوتا ہے تو جو ہم نے پیچھے کے example میں پڑھا تھا لگوگ وہی چیز یہاں پر ہے کہ یہ ایک سرکولر لوب جو یہاں پر بن رہی ہے اس کی جو effect ہے وہ جیادہ center کے پاس ہوگی اور اس سے دور جانے پر یہ گھٹے گی اس طرح سے کسی بدد دھارا وائی برطا کار پاس کے کارن جو چمبکیا چھیتر ہے وہ چمبکیا چھیتر ہے وہ پر بندو پر جو concentric circles ہیں ان کے دوارہ درس آیا جاتا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہوں گے ایک سپول پر اور ایک سپول پر کس طرح سے circular loop فارم کر رہا ہے جب ہم اس وائیر سے دور جاتے ہیں تو یہاں پر یہ جو circles ہوتے ہیں وہ ان کا آکار بڑھنے لگ جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا impact کم ہونے لگ جاتا ہے اسی طرح ایک سمان ہوگی یعنی end to s ہی ہوگی ہمیشہ اور اگر polarity change کریں گے تو وہ درسائی جائے گی لیکن وہ دکھنے میں ایسے ہوگی جیسے ایک inward ہے اور ایک out ورڈ ہے تو کسی بھی بددودھارا وائی برطا کار loop میں یا چالک میں پرتیک بندو پر جو ہے وہ اس طرح کا بیوار دکھائے گی جیسے کہ وہ ایک لگاتار چمبک کے چھت روت پر کر رہی ہے اور جو دوری کے ہمیشہ بیت کرمان پاتی ہوگی یعنی دوری بڑھے گی تو اس کا جو impact ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا اس طرح سے ہم ایک اگزامپل سے بھی سمجھ سکتے ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایک مینٹ لیا ہے اور اس کو ہم پاس کیا ہے ایک رنڈلی سے اور وہاں پر ہم نے روٹ پر ایک کمپاس نڈل لگائی ہے تو دیکھو جیسے ہی مینٹ جو ہے اس کوئل کے یا سولینورٹ کے سکتے ہے کہ کسی میگنیٹک میٹیریل کو کنڈلی کے پاس لانے پر وہاں پر جو دیفلیکشن ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بددود دھارہ کے کارن چمبکیا پرواہ ہوا ہے تو چالک میں پرواہ دھارہ چمبکے چھیتر کے سمان پاتے ہوتی ہے اور چالک سے دوری چمبکے چھیتر کے بدکرمان پاتے ہوتی ہے اور اگر ہم یہ number of dance بڑھا دیں چمبکے چھیتر کا مان بڑھتا ہے تو جتنے زیادہ number of dance ہوں گے اتنا زیادہ چمبکیا چھیتر ہوگا تو اس کا سیدھا سیدھا example ہے ایک solenoid ہم لے لیں تو ایک solenoid کا مطلب ہے کہ کسی بھی بدت رودی تانبے کے تار کو اگر ہم کسی بیلنا کار آکرتی کے اوپر اگر number of times اسے گھما کے روٹیٹ کرا دیں تو ایک کوئل بنتی ہے کنڈلی جیسی بنتی ہے تو یہ جو یہاں پر ہم solenoid کی بات کر رہے ہیں وہ کو یوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ مگرنٹک فیل یوز کر رہے ہیں اس کا کارنی ہے کہ پرتیک فیرے میں بدد دھارہ کے پرواہ کی دشا ہوتی ہے تو جتنے زیادہ فیرے ہوں گے اتنا زیادہ اس میں چھتر سنیوجت ہوتا چلا جائے گا اور چھتر ہمیشہ سمان ہوتا ہے اور اس کو ہم سامان تر رکھاؤں کے دوارہ درس آتے ہیں چھتر کی دشا جو ہے وہ پرنیلکہ میں ہمیشہ اتر سے دکشن کی اور ہوگی اور پرنیلکہ کا اوپیوگ ہم جیسے کی نرم لوہے کے چھمبک بنانے میں کریں گے اگر ہم کو پر ایک چھوٹا سا آج کا جو سمبو تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کی کیا چمبک گون ہوتے ہیں کن پدارت ہو کو ہم چمبک پدارت کہتے ہیں وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور کہاں پر آکرشن بلدک ہوتا ہے اس کو دروو کہتے ہے چمبک کی جو دشا کمپاس نیڈل کا یوز کرتے ہیں کسی بھی چمبک کا دھارہ وائی چالک میں چمبک کے چھتر اتپن کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ چمبک کے ابل رکھا ان کے کیا گون ہوتے ہیں وہ جو ہے کہاں پر ان کی ڈنسٹی کی اور بدد موٹر کی ہیں